بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میں آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل آن لی فالو اسلام پر خوش آمدید کہتا ہوں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ جائے اور آج کی ہماری اس ویڈیو کا انوان ہے سلاتن تزویح کا طریقہ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں سلاتن تزویح اس نماز کا بے انتہا سواب ہے شہنشاہ خوش خصال پیکر حسن جمال دافر انجو ملال صاحب جود و نوال رسول بیمثال بی بی آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا جان حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اے میرے چچا اگر ہو سکے تو سلات تزویح ہر روز ایک بار پڑھئے اور اگر روزانہ نہ ہو سکے تو ہر جمعے کو ایک بار پڑھ لیجئے اور یہ بھی نہ ہو سکے تو ہر مہینے میں ایک بار اور یہ بھی نہ ہو سکے تو سال میں ایک بار اور یہ بھی نہ ہو سکے تو عمر میں ایک بار پڑھ لیجئے قیام پہلی رکت اس نماز کی ترکیب یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ کے بعد سنا پڑھیں پھر پندرہ مرتبہ یہ تصفیح پڑھیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اور سورہ فاتحہ اور کوئی سورت پڑھ کر رکو سے پہلے دس بار یہی تصفیح پڑھیں پھر رکو کریں رکو رکو میں سبحان رب العظیم تین مرتبہ پڑھ کر پھر دس مرتبہ یہی تصفیح پڑھیں پھر رکو سے سر اٹھائیں اور سمیع اللہ لمن حمیدہ اور ربنا ولک الحمد پڑھ کر پھر کھڑے ہو جائیں قومہ رکو کے بعد سیدھا کھڑے ہونے کی حالت کو قومہ کہتے ہیں قومہ کے حالت میں کھڑے کھڑے دس مرتبہ پھر یہی تصفیح سبحان اللہ والحمد للہ و لا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھیں اور پھر سجدے میں چلے جائیں سجدہ سجدے میں جانے کے بعد تین مرتبہ سبحان رب العلہ پڑھ کر پھر دس مرتبہ یہی تصفیح سبحان اللہ والحمد للہ و لا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھیں اور پھر سجدے سے سر اٹھائیں جلسہ دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو جلسہ کہتے ہیں جلسے میں دس مرتبہ پھر یہی تصفیح سبحان اللہ والحمد للہ و لا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھیں اور پھر دوسرے سجدے میں جائیں دوسرے سجدے میں تین مرتبہ سبحان رب العلہ پڑھ کر پھر دس مرتبہ یہی تصفیح سبحان اللہ والحمد للہ و لا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھیں دوسری رکت دوسرا سجدہ کرنے کے بعد ایک رکت مکمل ہوئی اب کھڑے ہو کر اسی طرح دوسری رکت مکمل کریں قائدہ دوسری رکت کے دوسرے سجدے کے بعد بیٹھنے کو قائدہ کہلاتا ہے اب قائدے میں تشہد پڑھیں ترودِ ابراہیم پڑھیں اور پھر کوئی سی دعائے ماثور پڑھیں تیسری رکت پھر تیسری رکت کے لیے کھڑے ہو جائیں اور پھر سے سنا یعنی سبحانک اللہم پڑھی ہے پھر پندرہ مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھیں تیسری اور چوتھی رکت بھی پہلی کی طرح مکمل کیجئے چوتھی رکت پائدہ آخرہ چوتھی رکت میں دوسرے سجدے کے بعد پیٹنے کو قائدہ آخرہ کہتے ہیں تشہد یعنی التحییات کے بعد درودِ ابراہیمی اور پھر کوئی سی دعائے ماثور پڑھیں اور سلام پھیر دیں احتیاط خیال رہے کہ کھڑے ہونے کی حالت میں سورہ فاتحہ سے پہلے پندرہ مرتبہ اور باقی سب جگہ یہ تذبیح دس بار پڑھیں یوں ہر رکت میں پچھتر مرتبہ تذبیح پڑھی جائے گی اور چار رکتوں میں تذبیح کی گنتی تین سو مرتبہ ہوگی اگر نماز کی کسی حالت میں تذبیح پڑھنا بھول جائیں تو جس حالت میں یاد آئے پڑھ لیں یعنی رکو کے بعد سیدھا سجدے میں چلے گئے اور قومے میں پڑھنا بھول گئے تو اب بے شک سجدے میں ہی دس مرتبہ مزید پڑھ لیں کہ پچھتر کی گنتی ایک رکت میں پوری ہو جائے مزید ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک اور شیئر کریں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ جزاک اللہ خیران کثیرہ تو دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے ہماری حوصلہ افضائی کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ اور دوسرے لوگ بھی آپ کی طرح اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں اور کمنٹس کر کے ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کریں اللہ تعالیٰ آپ کو جزا خیر عطا فرمائے آمین اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال لکھئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا ٹیک کیئر اللہ حافظ